اب اگر گر جائے تو گردہ الگ پھیپڑا الگ کلیجی الگ ہاں یہ حال ہے پہلے کے دور میں لوگ اوٹوں پہ سفر کرتے تھے آج کے دور میں لوگ طویرہ اور سپاری پہ سفر کرتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کبوتر سے کام چلاتے تھے آج کے دور میں لوگ موبائل فون کا سہارا لگے ہوئے ایسے ہی شاعروں کی سوچ بدل گئی جن جن قوافی کا استعمال تقریباً تین سو سال سے کسی نے نہ کیا نا یہ جدید شاعری کا کمال فن ہے یہ وجود دیکھیں آپ مفتی صاحب قبلہ کا کتنا مختصر وجود ہے لیکن علم کا لوہا ہے صاحب کیا مشورہ کر کے سبحان اللہ کہیں گے تو ابھی کہیے نا سبحان اللہ آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے تو اس عظیم ذات کی آمد بے شمار نادخہ حضرات کے لیے اصلاح کا باعث بن جاتی ہے الحمدللہ اور میں کہہ دوں ابھی کانپور کا نام سنائیں زور سے بولیں سنائیں کانپور کا ایک بےہودہ نادخہ ہے اور بےہودہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ اس لیے کہ جو علماء کی تازیم و تقریم نہ جانے وہ میری نظر میں بےہودہ ہے اور شاید کہ میری سوچ سے آپ کی سوچ مل جائے اس نے کہا تھا کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک شیر پڑھاتا ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی مفتی صاحب قبلہ نے فوراں کرفت فرمائی کہ نہیں ماں جھوٹ بول ہی نہیں سکتی آپ کی کیا رائے ہیں مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں نہیں جائے گی ماں جھوٹ بول ہی نہیں سکتی اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ نیو زبان تک کون کر کے دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے گا مفتی صاحب قبلہ کی کابیشیں اور کوششیں سمجھ رہے ہیں آپ مفتی صاحب قبلہ نے اسلا فرمائی لیکن نا اہل تھا نا اسلا کو قبول نہیں کیا اور جب نہیں کیا نا اور چاروں طرف سے گرفت میں آ گیا بریلی شریف سے مرکز سے تائید ہو گئی مفتی صاحب قبلہ کی اسلا کی اور ایک شاعر عبدالواحد انساری مالے گاؤں کا ہے اس نے کہا تھا کہ ہر مسئیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہوتوں کو کھولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں اس نے کہا تھا کہ اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے جھوٹ کے ساتھ میں قدرت نہیں رہتی بیٹا جھوٹ کے پاؤں میں جنت نہیں رہتی بیٹا جھوٹ کے ساتھ میں قدرت نہیں رہتی بیٹا اور مفتی صاحب قبلہ کے علاقے کے ہیں ایک شاعر جن کا نام ہے اقیل الرحمن مراد آبادی سمہ مراد آبادی ہے اس سے پہلے بھی کہیں کہ رہنے والے سرسی محمود پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات کسی حال میں مانی نہ جائے گی آپ یہیں ہیں بھئیہ تو کہہ دیں سبحان اللہ زور سے زور سے آخری بات چل رہی ہے آخری اور جتنی جلدی آپ تیار ہو جائیں نا اتنی جلدی مفتی صاحب قبلہ مسند خطابت پر ہوں گے اور انہوں فاظ اکرام کے سروں پر دستار حفظ رکھا جائے گا انشاءاللہ تیار ہیں یہ بات کسی حال میں مانی نہ جائے گی ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی اور سچی ہے ماں تو سچی ہی لوری سنائے گی ماں کیسے جھوٹ بول کے جنت میں جائے گی سچی ہے ماں تو اور جو عورتیں ہماری قوم کی شہزادی ہیں کہتی ہے سو جا بیٹے ورنہ ہوا آ جائے گا ہوا سو جا بیٹے سو جا ورنہ بلہ آ جائے گا مفتی صاحب قبلہ سے پوچھیں یہ بھی جھوٹ ہے بچنا چاہیے پرہیس کرنا چاہیے تو بتانے کا مقصد یہ عالم اسلام کا نیڈر خطیب اللہ ماں مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ اور لوگ بھی شاہن شان نہیں ہیں لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں انشاءاللہ گفتگو آپ کے میار سے بھی بلند ہوگی انشاءاللہ بلا تاخیر اس عظیم ذات کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جو قرآن کو اپنا موضوع سخن بنا لے تو بڑے سے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے اخبار گر جائے اگر وہ خطیب مانعین سکات پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کر دے تو لوگ برف کی صورت میں پگھلتے ہوئے نظر آئے اگر وہ خطیب علماء کی فضیلت بیان کرنے لگے تو لوگ علماء کی جوتیوں کو اپنے سروں پر رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں کیا نام ہے اس گاؤں کا قریص صاحب آنگا سرزمینیں آنگا میں ضرورت تھی ایک عظیم و شان کانفرنس کی جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اسی کانفرنس کے اندر ضرورت تھی ایک باوقار باعتبار خطیب کی اب بلا تاخیر علماء مفتی مران حنفی صاحب قبلہ کے پائکر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے میں استقبال کرتا ہوں بلند آباس سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت فیدانے سرکار مدینہ فیدانے خوص عظم مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت علماء مفتی مران حنفی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبانے اللہ مفتی صاحب قبلہ مسلطِ خطابت پر تشریف لائیں گے اور میں ذرا سی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں حفاظِ اکرام کے سروں پر تستارِ حفظ کا ذرنی تاج اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ میاری کفت کو انشاءاللہ سماعت کریں لیکن ایک بادہ کریں آپ تستارِ حفظ کا ذرنی تاج رکھا جائے گا کوئی کھڑا تو نہیں ہوگا آپ جو کھڑے ہونے والے تو ہوگئے آپ تو نہیں ہوں گے بتائیں سب بیٹھے رہیں گے نا اور گلپوشی کا ماحول بھی نہیں ہوگا صرف دستارِ حفظ رکھا جائے گا بیٹھیں گے دبوت ارام کے ساتھ میں گفتگو ہمیں سماعت کرنی ہے سنیں مفتی صاحب قبلہ وہ بچے اوپر آ جائیں گے محمد عظیم رضا ولد اکبر علی سلمانی محمد عظیم رضا اور دوسرا نام سلمان اور تیسرا نام بھی سلمان ولد قدیر احمد عبدالقدیر احمد سبحان اللہ اور یہ پانچ نام نیچے ہماری قوم کی بیٹیوں کے لکھے ہوئے ہیں کیا سبحان اللہ نہیں کہیں گے سبحان اللہ اور خدا کی قسم بیٹے کو اگر آپ دین دیں گے نا دین تو وہ ایک محدود دائرے میں رہے گا لیکن ہماری بیٹی پہ اگر دین جائے گا تو وہ کئی نسلوں تک جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ ایک نام بچے کا علینا بھی دوسرا نام سانیہ بھی بیٹا آجاؤ ادھر آجاؤ سامنے تیسرا نام سنا بھی اور چوتھا نام گل آلی شاہ گل آئی شاہ اور سوفیہ بھی آجاؤ بیٹا ادھر آجاؤ سبحان اللہ سین صاحب اللہ آپ کی کرم فرمائیں آپ کے مبارک ہاتھوں سے اگر دستار حفظ کا ذریع تاج رکھا جائے سبحان اللہ مولانا قاسم القادری صاحب قبل آپ آگے تشریف لے آئیں تو ان بچوں کے آپ استقبال فرمائیں سبحان اللہ ماری منیر صاحب قبل آپ آگے تشریف لے آئیے گا جو بھی عطا کرنا موسیقی